موسیقی 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 ہم انشاءاللہ اسکول سے ٹائ اپ کریں گے انشاءاللہ جون میں ہم اس کا آغاز کریں گے آپ کے چینل کو کہاں پر اس پلائٹ فرم پر بھیجا لائکتا ہے ابھی فیل وقت تو ہم کیبل نیٹ ورکس پر ٹائ اپ ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ سکھی میں بڑھائیں گے انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ گسٹکس وغیرہ بھی بڑھائیں گے پھر سیٹ اپ باکس پر بھی آیا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ تو ہم اللہ اول آگر انڈیا پہ ہم لوگ کے جس چینل چلائیں گے انشاءاللہ ہوتااللہ ابھیل وقت کے ساتھ ساتھ گوگل پلائے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں جو کیبل نیٹ ورک بھی چینل بتا رہے ہیں اس کو لائک دیکھ سکتے ہیں ایون ویب سائٹ پہ بھی ویجس چینل.کم ٹائپ کر کے آپ ویب سائٹ پہ بھی لائک دیکھ سکتے ہیں رول پیسو پر یجی ایس چینل ٹائپ کری آپ کو اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لائف کئی بیٹھ کے دنیا کون سے بھی کونے میں دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ رمضان میں بہت ہی سپیشل پروگرامز لیں گے رمضان میں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسلامی چینل نہیں تھا اب الحمدللہ اسلامی چینل آ گیا ہے تو اس سے آپ استقادہ اٹھا سکتے ہیں چھوٹا وہاں پکلکہ بنایا ہو اپی کر کے نا بتائے جو کیونکہ وہاں دیکھ چکے لو درسے قرآن درسے حدید آدھا بے زندگی درسے مسلمی شریف جو اب تک شوشل میڈیا پر نہیں آئے ایک نیا کام رہے گا پھر باری جامعی ازام ہے کہ کچھ کتابوں کے اوپر بھی کام سا ہو رہا ہے اسے بزرگانی دین کے اوپر جو اصلاح ہو سکی لوگی اس پاپکس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اگر مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتنی کے لیے خواتن سکولر نہیں ہوتی اگر مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خواتین کا اس طرح مقصوص پروگرام ہی ایک دو گھنٹے کا پروگرام رکھے ہیں ہم شبہ میں بارہ بیسے ہو گئے تھا صرف انشاءاللہ خواتین کے لیے پروگرام ہے خواتین ہی پیٹھیں گے اور لائف پروگرام ہی انشاءاللہ ہم رمضان میں رکھیں گے انشاءاللہ اللہ چاہتے ہو اور وہ لائف پروگرام میں بھی خواتین کال کرے تو ہی رسپانڈ دیا جائے گا ہمارے دوزرات کال کرے تو اس کو خواتین کے لیے پروگرام کیا جائے ریسے ہی بچوں کے شامی پانچ سے چھے بجے کے ٹائم انشاءاللہ بچوں کا پروگرام ہے انکی بھی ناد، خیرت، تنجبیت وغیرہ یہ سب تمام چیز ہے کس طرح کے بچوں کو آپ تلاش کریں گے اس کے لیے مدرسے کے بچے ہوں گے یا سکول چاہتے ہیں مدرسے کے بچے تو پڑھ لیتے ہیں ناد، خیرت، ہر چیز پڑھ لیتے ہیں سکول کے بچوں کو تارگیٹ کر رہے ہیں ان کے بچوں کو سکھے ہوئے جو بچے مدرسے کو جا کے سکھ رہے ہیں ان کے بچوں کو لاتے ہیں یا پڑھا کیا کہ ان کو دیکھ کے دوسرے سکول کے بچوں کو تربیب ہوئے کہ ہم نے بھی یہ دور جذبہ آسکے ہیں شروع ہو آئے یہاں پہ علماء علماء اس کے مطلب یہ ہوتا کہ پورے عالم فادل، کامل حدیث، کامل ففا، کامل تختیر یہی علماء ہمارے پاس آئیں گے اور دوسرا مشایخین حضرات میں بھی الحمدللہ بہترین علم علماء ان کے بات بھی موجود ہے وہ مشایخین حضرات بھی ہمارے پاس آ کر وہاں سے اپنا اپنا بیان کریں گے یہاں پہ کوئی جو ہے ایسا آدمی نہیں آئے گا کہ جیسے امیر حضرت ہے حضرت کے ساتھ آگئے ہر چالیت دن میں جا کے آگیا علم بن گیا ایسے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس جو بھی ہے مصدقہ ہیں اور وہ کامل حدیث کامل پخا کامل تفصیر حاضر عالم ایسے حضرات ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ کے سامنے پیش ہوں گے جو آپ کو صحیح طریقے سے معلومہ پہ پہنچائیں گے ناظرین آج جہاں آپ کے سامنے ایک ایسے انفارمیشن ایسی اطلاع دیتے ہوئے خوشی محسوس تبہ ہیں کہ یہ ایک شاہب مہا شاہبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہنہ ہے اور اسی مہنے میں ہم آپ کے سامنے ہمارا جو اسلامی چینل بہت دنوں سے جو آپ کو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ایک اسلامی چینل ہو کہ جو اسلامی معاشرے کو ایک صحیح رہنمائی کر سکے تو آج اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کے آغاز کا اور یہ کہاں کہاں کیسے کیسے آپ کے تک پہنچے گا آپ کے سمارٹ فون میں آپ کے چینل کے اوپر آپ کے ٹی وی کے اوپر ہم اس کی اتظار کو دے رہے ہیں کہ یہ چینل جو ہمارا وائی جی ایس چینل جو شروع ہو رہا ہے یہ وائی جی ایس چینل نہ صرف کیبل نیٹ ورک پر چلے گا بلکہ جو ہے گوگل لائف پہ بھی آئے گا اور جو ہے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک جتنے ایپس جو آپ تک پہنچ سکتے ہیں آپ کی فون تک وہ وہاں تک ہم اس کے ذریعے آپ تک پہنچیں تو اس میں اب دیکھیں کہ بائی جی ایس چینل جو ہم ایک اسلامی چینل لے کر جب آ رہے ہیں تو اس میں کیا کیا ہوگا تو سپاہ ایک سوال ہوتا ہے بھئی ایک چینل ہے چینل میں کیا رہے گا اکنات رہے گی خوالی رہے گی کسی کے تخریم مگر یہ بلکل ان تمام چیزوں سے مختلف ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک بازہ پتہ ایک پرگام بنایا ہے کیسے آتا تھا کہ صبح میں جو ہے جیسے پرانے زمانے رنگولی وغیرہ ایسے ایسے کئی چیزیں آپ کو دیکھنے میں گانوں کا پرگام فلمہ وغیرہ تو ہمارے پاس ہمارا جب چینل شروع ہے تو سب سے پہلے چینل جب شروع ہوگا تو اس میں ایک پارے کہ آپ کو تلاوت ایک علام پاک ملے گی پھر ساتھ میں کوئی جیسے مخصوص سورے ہے جیسے سورے یاسین ہے سورے رحمان ہے جو ہیدر آباد کے اور باہر کے مشہور خاری آپ کے سامنے خیرات کلام پاک سنائے گی اور جیسے ہمارا چینل شروع ہوا پہلے پارے سے شروع ہوا تیس دن تک آپ کو ایک حافظ آپ کے ایک مکمل تلاوت کلام پاک سننے کا موقع ملے گا چاہے وہ کوئی بھی دن ہو آپ اگر پہلے دن اگر دوسرے دن اگر آپ سے مس ہوتا ہے تو یہ آپ کو پھر یوٹیوب کے اوپر اور جو ہے گوگل لائف لائف گوگل جو پر بھی آپ کو مل جائے گی تو جیسے اور پھر دوسرا اس میں سیرت ہے سیرت ہے اور درس پران درس حدیث آدھا بھی زندگی اصلاع معاشرہ طبع نبوی صحیح کے مطالب جیسے معلومات اور درس مسنوی اور ایسے کئی جیسے فتح بغیرہ اس سو آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور ساتھ ایسے بچوں کے لیے جو ہے آج جیسے ضروری ہے کہ والدین کا عدب خائدہ جو والدین کا جو مائنرز ہوتے ہیں وہ مائنرز کے اوپر بھی بچوں کو سکھائیں گے کہ والدین کیسے طرح عدب کرنا چاہیے کیونکہ ایک عام معاملہ ہے کہ والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں ماں باپ اور بچوں سے ماں باپ کی محبت کم ہوتے جا رہی ہے کہ باپ آ رہا ہے بچہ لیٹے وا ہے اڑتا نہیں تو اس کو عدب کیا ہے والدین کا معلوم نہیں کیونکہ والدین کیا ہوتے ہیں وہ بچوں کو ہننے منے بچوں کو ایسے طریقے سکھائیں گے کہ ان کو آسانی سے وہ ذہن نشین ہو اور اپنے ماں باپ کی وہ اچھی طریقے سے جو ہے پروریش وغیرہ ان کی جو بھی دیکھ بھال ہے وہ تو دیکھ کر سکے اور ساتھ سے طبعہ نبی کا سید سے مطالح کئی معلومات آپ کے سامنے ایسے پیش کریں گے کہ ہوا کیا ہے آپ کو بیضا کیسی لینی ہے آپ کی سونا اٹنا جاگنا اس سے کیا کیا آپ کی فیضے مقصانات ایسے سب چیز پیش کریں گے پھر ساتھے ساتھ خواتین کا بھی ہم نے کہ ہمارے جو خواتین علماء ہیں وہ آپ کے سامنے مسائل کا حل پیش کریں گے کہ جیسے خواتین کی نماز ہے اور جیسے مخصوص ایام کے معاملات ہے اس میں کس طرح عبادت کی جائے اور کیسے کیسے اس میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے خواتین کا خیال اور ان کے جو شادی کے بعد جیسے جانے کے بعد تئی چیزیں ہم کو ملتے ہیں کہ نئے گھر کا ماحول وہ ماحول میں ساتھ سوسرے قصد پیسہ رہنا کرنا یہ سب چیزیں ان کے سامنے پیش ہوتے رہیں ہیں تو ہم یہ آپ کے سامنے تمام معلومات فرام ہوں گے تو ہمارا چینل سما میں ساتھ بجے سے رات میں بارہ بہے تک آپ کنٹینیو چلتا رہے گا پھر بارہ بہے کے بعد میں کچھ پروگرام ایسے ہے جو آپ کے ریکمنٹ پر اس کو باپیس نشر کیا جائے گا جیسے چینل تو آئے گا تو جیسے چینل پہ چینل پہ چینل تو جیسے ہاتھ پہ ہم کوشش کرنا ہے جتنا ہو سکے اب ہومیو کر کے گمیس ہوں اس میں ہم سٹارٹ کیے ہیں پائپ لائن میں ڈی ای ایکس ٹی بھی مختلف بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ تین مینے سے شیئے ہوں ہوں